تو ہم آج بات کرتے ہیں ویٹامین بی ٹوالت یہ کیا چیز ہوتی ہے تو آج اس کے بارے میں ہم بلکل پوری طرح سے جانیں گے اور مختصر سی بات میں جانیں گے اور اس کا علاج بھی جانیں گے ٹھیک ہے آخری میں ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے آئیورویتک طریقے سے بہت طریقے ہیں بہت پروڈکٹ مل جائیں گے لیکن آئیورویتک آپ کو میں ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ بلکل آسانی سے علاج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کیا پہلے یہ سمجھیں دیکھیں ہمارے دو صریر کو آکسیزن ضرور پڑھتی ہے ٹھیک ہے اور جو آکسیزن ہوتا ہے وہ لال رکت یعنی جو خون لال رکت کی کوشکائیں ہوتی ہیں یہ کام کرتی ہیں شریر میں دوسرے انگوں میں آکسیزن پہنچانے کا ٹھیک ہے لیکن جو بیٹامین بی ٹولتھ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو لال رکت ہیں کوشکائیں بنانے میں مدد کرتا ہے ضائع سے بات ہے اگر لال کوشکائیں نہیں بنیں گی تو آپ آکسیزن پوری طرح نہیں پرات کر پائیں گے اور آپ پمزور ہو جائیں گے گر جائیں گے بیمار پر جائیں گے اور کبھی کبھی تو انسان گزر جاتا ہے تو بہت ضروری ہے تو یہ بیٹامین بی ٹولتھ کا کام ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا یہ لال رکت کو بنانے میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے کھون میں جو ہوتا ہے دوسری چیز ہم پتہ کیسے کریں کہ ہمیں بیٹامین بی کی کمی ہوتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو تھکاوٹ بہت محسوس ہو اور پہر ہاتھوں میں جھناوٹ محسوس ہو بھولنے کی عادت بن جائے گی اگر آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو بھول جاؤں کیا آپ نے رکھا تھا کیا نہیں گلے میں خلاص آ جائے گی آپ کو تو یہ اس کے لچھن ہیں تو اور بھی دیگر لچھن ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ کن کن چیزوں میں پائے جاتی بھولنے بیٹ ٹھیک ہے دیکھئے پنیر لے لو ٹھیک ہے میٹ لے لو آپ مصری لے لو انڈا لے لو ٹھیک ہے فلوں کی ہم بات کریں تو آپ سیب لے لو انگول لے لو لے لو اور بادان بادان میں بہت خوبی رکھتا ہے اس پر اب ہم بات کرتے ہیں علاج آئیورویدک اس کا علاج ہے تو بات ہوگی روز مرہ کی فل سے ہم کیسے پرافت کریں ویٹامین بی ٹوالک اور یہ ہر انسان کو ضرورت پڑھتی ہے اور اس کو خیال رکھیں اور ہم ایسا کھاتے رہیں تاکہ خون کی کمی نہ ہوگا اب ہم آئیورویدک کس طرح سے علاج کرتے ہیں آپ اسکریم دیکھ رہے ہیں اسفگندہ یہ آپ لے لو دزگرہ آدھے گلاس پانی میں اس کو ڈال لو اور اس کے بعد اس کو پکا لو پڑھگانے کے بعد جو کھاڑا نکلے گا چھان لو آپ اس کو آپ کو پینا ہے یہ ایک پہلا طریقہ ہے دو طریقہ اگر آپ کھاڑا بنا دے میں تکت آپ ہو رہے ہیں اس کو پوڈر فارم میں چینج کر لو اسفگندہ کو آدھا چمس شام آدھا چمس صبح اور آدھا چمس شام کے دینا شروع دوسری چیز آپ سکریم دیکھ رہے ہیں برہمی یہ دیل ایسی ہوتی ہے برہمی لے لو اس کا بھی سین طریقہ ہے یا تو آپ اس کو چھائی کی طرح یوز کریں گلاس میں ڈال کے کھاڑا بنا لیں چھائی طرح بنا لیں اس کو چھان کے پینا شروع کرتے ہیں یا اس کو آپ پوڈر فارم میں چینج کر لیں صبح اور شام اس کو آدھا چمس شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بیٹامین بی جو ٹوال ہے اس کی کمی میں پوری ہو جائے گی آئی ہوپ پی جان کر یہ آپ کو سمجھ میں آئے گئی دیکھیں میں نے مختصر سی ویڈیو میں آپ کو پوری بار بتا دیا ہے اس کی حال انسان کو ضرورت ہے اور اس کا کیسے علاج کر رہے ہیں ہم نے سب سے بتا دیا ہے تو آپ اس کو بنائیں گھر میں اور اس کا یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا شکریہ